بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تیرے سے عبادت پانگتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ لہور شکریہ شکریہ لہور میں آپ کا جتنا بھی شکریہ دا کروں وہ کم ہے مجھے پتا تھا کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے میں میں نے کبھی اتنے بڑے جلسے کے سامنے خطاب نہیں کیا آپ سب کا شکریہ ماشاءاللہ اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے آپ کے دل میں وہ شعور ڈالا آپ کو جگایا یہ اللہ کا کرم ہے یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے جب وہ ایک قوم کو جگا دیتا ہے اور ایک انسانوں کے حجوم کو ایک قوم بنا دیتا ہے یہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے لہور میں ادھر پاسی میو ہسپٹل میں پیدا ہوا تھا اور مجھے بچپن سے احساس تھا یہ آپ نے آج غور سے بات ہے سامنے پلیز بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں آپ بیٹھ جائیں وہ نیچ دیکھ سکتے نیچ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں سامنے بیٹھ جائیں وہ دیکھ نہیں سکتے بیٹھ جائیں پلیز دیکھیں میں پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میرے ماں باپ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے پاکستان کی تحریک میں شرکت کی تھی اور بچپن سے انہوں نے مجھے ایک چیز بتائی کہ تم خوش قسمت ہو کہ ایک ازاد ملک میں پیدا ہوئے ہو اور میں نے جب کرکٹ کی گراؤنڈوں کے اوپر اپنے ملک کا نام اوپر کیا اور ہمارا پاکستان آہستہ 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 کرکٹ کے دنیا میں اوپر جانا شروع ہوا تو ہمیں فخر ہوتا تھا کہ ہم وہ پاکستانی ہیں جو ایک ازاد پاکستان کو دنیا میں اٹھا رہے ہیں تو میرے پاکستانیوں لاہور کے لوگوں جو آپ سب یہاں ہیں جو باہر ہیں ویسے میں نے کبھی اتنی پبلک نہیں دیکھی میں پھر سے آپ جتنے بھی لوگ آج میری بات سن رہے ہیں بڑے غور سے آج میری کیونکہ میں نے آج آپ کو لا عمل دینا ہے کہ ہم نے یہ نہ غلامی قبول کرنی ہے نہ یہ امپورٹنٹ حکومت قبول کرنی ہے اور یہ اب آپ کو پتا چلا ہے کہ سیلیکٹڈ حکومت کیا ہوتی ہے جو باہر سے سیلیکٹ ہو کے لوگوں کے اوپر مسلط کی جاتی ہے یہ ہوتی ہے سیلیکٹڈ حکومت جو ڈرتی ہے الیکشن سے جو ساز جوشتے جو پیسے لگا کے زمین خرید کے باہر جو سامراج ان کی جوتے چپولش کر کے جو آج اوپر ہمارے ملک پہ مسلط کی گئی ہے تو میں آج آپ کو لا عمل دوں گا کہ میں کسی صورت اس حکومت کو قبول نہیں کروں گا میں ان غلاموں کو اور پاکستان کے کرپ ترین لوگوں کو میں کبھی قبول نہیں کروں گا اور میں ابھی آپ کو لا عمل دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ سازش کیوں ہوئی میرے لاہور کے لوگوں ذرا تھوڑا سا سبر سے سنیں یہ سازش ہوئی کیوں میں جب سے وزیر اعظم بنا میری سب سے بڑی کوشش یہ تھی کہ ہماری آزاد فورن پولیسی بنے آزاد فورن پولیسی کا مطلب یہ کہ ہم جو بھی فیصلے کریں اپنے لوگوں کے مفادات کے لیے کریں میں اپنے لوگوں کو کسی بیرونی ملک کی ان کے مفادات کے لیے قربان نہ کروں میرے فیصلے میری قوم کے لیے ہوں یہ وہ لوگ جو آدھی ہوئے ہوئے تھے پاکستانیوں کو حکم دیتے تھے دھمکیاں دیتے تھے ایک ہی ٹیلی فون پہ ساری باتیں منوا لیتے تھے ان کو یہ چیز پساد نہیں آئی میں نے یہ بھی فیصلہ کیا جہاں جس دن میں وزیر اعظم بنا کہ میں ہر انٹرنیشنل فورم میں ایک بات اٹھاؤں گا کہ جو اسلامفوبیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ یونائٹڈ نیشنز میں اٹھاؤں گا OIC میں اٹھاؤں گا ہر فورم پہ اٹھاؤں گا کیونکہ ہمارے مسلمانوں کو دیڑھ عرب مسلمانوں کو یہ تکلیف دیتے تھے وہ بھی پسند نہیں آئی وہ بہر کے لوگوں کو پسند نہیں آئی اور تیسری چیز ان کو کیا نہیں پسند آئی کہ میں جتنی بھی فورن پالسی تھی چائنہ سے رشا سے مسلمان ممالک سے میری سب سے بڑی کوشش ہی ہوتی تھی کہ میری قوم کو کس میں فائدہ ہے میں نے کبھی بھی کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیا اور نہ میں نے کبھی لینا تھا حکم کیا کہ روس کیوں چلے گئے حکم آیا باہر سے کہ آپ روس کیوں گئے میں روس اس لیے گیا ایک پاکستان میں گیس ختم ہو رہی ہے ہم نے اسے گیس کا کانٹریکٹ کرنا تھا لیکن دو اور چیزیں روس ہمیں تیل تیس فیصد کم قیمت پہ دے رہا تھا تیل تیل تیس فیصد کم قیمت پہ اس کا مطلب کہ پٹرول اور فضل الرمان کو تیس فیصد کم پہ ہم بیٹھ سکتے تھے اس کے علاوہ ہمیں بیس لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنی تھی روس سے وہ بھی ہمیں تیس فیصد کم قیمت پہ دے رہے تھے میں اس لیے گیا تھا کہ میرے لوگوں کو فائدہ تھا میری عوام کو فائدہ تھا میں مہگائی کم کر سکتا تھا اور یہ دیکھیں کہ ہندوستان جو امریکہ کا قریبی علائی ہے سٹریٹیجک علائی ہے وہ تیل مگوارہ روس ہے اس کو امریکہ نے کہا کہ نہ تیل خریدو اس نے آگے سے سیدھا جواب دیا امریکہ کو کہ ہم اپنے لوگوں کے مفادات کے لیے فیصلے کرتے ہیں یعنی کہ ہندوستان کی فورن پولیسی ان کے لوگوں کے ان کے لوگوں کے مفادات کے لیے اور ہماری فورن پولیسی کسی اور قوم کی مفادات کے لیے یہ بھی پسند نہیں آئے بات چائنہ سے تعلقات وہ بھی پسند نہیں آئے تو تب باہر سے سازش ہونی شروع ہوئی لیکن یہ یاد رکھیں کہ سازش کبھی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اندر ملک کے میر جعفر اور میر صادق نہ بیٹھے ہو میر جعفر وہ غدار تھا جس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کی حکومت سراج و دولوں کی حکومت گرائی ذاتی مفادات کے لیے اور میر صادق وہ تھا نظام حیدر آباد کے ساتھ مل کے انگریزوں کے ساتھ مل کے ٹیپو سلطان کو انہوں نے ہروایا یہاں بھی میر صادق اور میر جعفر بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے باہر کی سازش میں پورا حصہ لیا کیا ہوا کیا ہوا اچھا سنے ذرا ہو جائے گا ٹھیک تو یہ سازش باہر سے ہوئی اندر میر جعفر اور میر صادق بیٹھے تھے اندر تھری سٹوڈز بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ان کے ساتھ ملے اور بھی اس کے اندر لوگ ملوث تھے اور تاریخ انساروں کو کسی کو معاف نہیں کرے گی جنہوں نے مل کے ایک حکومت کو کب گرائیا میرے پاکستانیوں یہ سنیں ہماری حکومت کو تب گرائیا جب ہماری حکومت کی اور میں چیلنج کرتا ہوں سب سے بہترین پاکستان کی پرفارمنس تاریخ انصاف کی حکومت حکومت کی تھی ہماری ایکانومی سے ہی طرف جا رہی تھی پانچ اشاریہ چھ فیصد پہ ہماری ایکانومی بڑھ رہی تھی نہ نون لیگ نے اس کا کبھی مقابلہ کیا نہ پیپلز پارٹی نے کیا ہماری ایکسپورٹس ریکارڈ پہ تھی کبھی پاکستان کی تاریخ میں 32 عرب ڈالر کی ایکسپورٹس نہیں ہوئیں کبھی پاکستان میں اتنے باہر سے ڈالرز نہیں آئے 31 عرب ڈالر رمیٹنسز بیرون مل پاکستانیوں نے ہمیں بیجی 31 عرب ڈالر ہم جب حکومت میں آئے تھے 19 عرب ڈالر تھی اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ ہم نے کٹھا کیا ٹیکس میں 6000 عرب ڈالر سے اوپر یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ تھا ہم نے سب سے سارے برے صغیر میں جس ملک میں سب سے کم بیروزگاری تھی وہ پاکستان تھا سب کو پیچھے چھوڑ گئے ہم اور یہ کب جب کرونا وائرس نے دنیا میں تباہی مچائی ہوئی تھی پاکستان وہ ملک ہے جس کی دنیا نے مثال دی کہ اس ملک جس نے سب سے بہتر کرونا وائرس کو ہینڈل کیا اپنے لوگ بھی بچائے اپنے غریب بھی بچائے اپنی اکانومی بھی بچائی اور اپنے کسانوں کو لہور کے لوگوں سنو ہم نے اپنے کسانوں کو کیسے فائدہ پوچھایا شگر مافیا جو کسانوں کو قیمت پوری نہیں دیتا تھا ٹائم پہ پیسے نہیں دیتا تھا کیونکہ سارے طاقتوار سیاستان دونوں پارٹیز میں شگر مافیا کا حصہ تھے ہم نے آکے شگر مافیا کا مقابلہ کیا کسانوں کو پیسے دلوائے ٹھیک ٹائم پہ اور ان کو قیمت صحیح ملی انہوں نے اپنی زمین پہ لگایا اور پاکستان کی تاریخ میں پانچ فصلوں میں کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیداوار پاکستان کی تاریخ میں ایک پچھلے سال ہم نے کیا گنتم کی ریکارڈ پیداوار گنے کی ریکارڈ پیداوار مکہی کی ریکارڈ پیداوار آلو کی ریکارڈ پیداوار چاول کی ریکارڈ پاڈ پیداوار یہ ہمارے دور میں ہوا جب دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان کی ایکانومی صحیح راستے پہ نکل گئی ہے اور جس راستے پہ جا رہی ہے آئی ایم ایف کی غلامی سے ازاد ہونے جا رہی تھی تب انہوں نے ہماری حکومت کو سادش کر کے گرایا پہلے حکومتیں گرتی تھی دو دفعہ بینظیر کی حکومت گری دو دفعہ نواز شریف کی نوے کی دیائی میں جب بھی گری کرپشن پہ گری میں چیلنج کرتا ہوں بتائیں کہ کیا عمران خان نے کوئی لندن میں فلیٹ لیے کوئی فیکٹریہ لگائی میرے پہ آج الزام لگایا جا رہا ہے کہ جناب توشہ خانہ سے اس نے کوئی چیزیں لی ذرا لہوریو ذرا سنو توشہ خانہ ہے کیا سمجھو پہلے یہ کیا ہے جو بھی جو بھی توفہ ملتا ہے پرائم منسٹر اور ان کے وزیروں کو جو بھی توفہ ملتا ہے وہ توشہ خانہ میں جاتا ہے ان کے زمانے میں جب توشہ خانہ میں پریزنٹ جاتا تھا تو یہ پندرہ فیصد پیسے دے کے جو حکومت کو جاتی تھی وہ خرید سکتے تھے ہم آئے ہم نے پچاس فیصد رکھا پچاس فیصد حکومت کو جاتا تھا اور جو بھی ہم خریدنا چاہے ہم خرید سکتے تھے جو بھی میں نے خریدی سب ریکارڈ کے اوپر ہیں سب قانون کے اندر ہیں اور آج میں آپ سب کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے ان پیسوں سے جو میرے گھر کے نیچے سڑکیں جو عام لوگوں کو بھی فائدہ پچھاتی تھی وہ توشہ خانہ کے پیسے سے سڑک کی حکومت کا پیسہ نہیں لیا میرا جو گھر ہے میں قانون کے مطابق اس کو کیمپ آفیس بنا کے سارے خرچے حکومت دیتی ہے یعنی آپ دیتے ہیں آپ ٹیکس پیر اس کا پیسہ سارا دیتا ہے میں اپنے خرچے دیتا ہوں میں کوئی نہ لاہور کا گھر نہ وہاں کیمپ آفیس نہیں کیا اپنے پیسے سے وہ چلایا جو دوار نیچے بنانی تھی سیکیورٹی فینس گنمنٹ سے پیسے نہیں لیے اپنا آفیس چلایا گنمنٹ سے پیسے نہیں لیے اور یہ لوگ یہ لوگ جو آج پروپاگینڈا کر رہے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ تمہارے ایک ایک میں چیلنج کرتا ہوں کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی پرائیم منسٹر نے اپنے اوپر اتنا کم پیسہ خرچ نہیں کیا جو میں نے کیا چیلنج کرتا ہوں کہ باہر سے سازش ہوئی اب یہ ذرا غور سے سننا ہے آپ نے کیونکہ میں چاہتا ہوں اس کے بعد جو میں آپ کو لا عمل دوں گا وہ بڑا ضروری ہے کہ پہلے آپ سمجھ جائیں کہ یہ ہوا کیا یہ کیا کتنی بڑی سازش اس ملک کے خلاف کی گئی ہے ایک اور ہمارے سامرات جو باہر بیٹھے ہوا ہیں ایک اور مسئلہ کیا تھا کہ میں پہلے دن سے جس دن جنرل مشرف گھٹنے ٹیک گیا ایک ٹیلی فون کال کی امریکہ سے اور ان کی جنگ میں لے کے گیا میں پہلے دن سے اس کے خلاف تھا ہر فورم پہ میں نے کہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے ہر جگہ میں کہتا گیا کہ پاکستانیوں کو قربان کر رہے ہو کسی اور کی جنگ میں اور میں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان میں کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے بات چیز سے مسئلہ حال ہوگا مجھے برا بھلا کہا گیا طالبان خان کہا گیا مجھے کہا میں دہشت دروں کے ساتھ ہوں میری پوری کریکٹر اساسینیشن ہوئی لیکن میں کیوں کہہ رہا تھا کہ ہماری جنگ نہیں ہے کیونکہ میرے پاکستانیوں فورن پالسی بنتی ہے بار بار اپنے ذہن میں ڈال لو اپنی لوگوں کے فائدے کے لیے کون سے ملک اپنے آپ کو کسی اور ملک کے لیے قربان کرتا ہے اسی ہزار ہمارے لوگ شہید ہوئے ساڑھے چھے ہزار ہمارے فوج کے نوجوان شہید ہوئے ہمارا قبائل علاقہ اوجڑ گیا سو عرب سے ڈالر سے زیادہ ملک کو نقصان ہوا کبھی کوئی کمیشن بیٹھی کبھی کسی نے یہ سوچا کہ یہ کس نے ہمیں اس جنگ میں لے کے گیا تاکہ آگے سے ہم اس طرح کی ہماکت نہ کریں تو جب میرے سے انٹرویور نے پوچھا کہ آپ امریکہ کو بیس دیں گے کیا کہا میں نے اور کیا آپ میرے سے کوئی اور امید رکھتے تھے ایبسلوٹلی نوٹ کے علاوہ کوئی امید رکھتے تھے کیونکہ میں میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے یہ میرا ملک ہے یہ میرے لوگ ہیں میں کیوں امریکہ کے لیے اپنے لوگوں کو قربان کروں تو یہ بھی ان کو تکلیف تھی ان کو چاہیے تھے چیری بلاسم بوٹ پالش کرنے والے جو کہتا کہ بیگرز آ نوٹ چوزرز یعنی کہ کیونکہ ہم مکروز ہیں ہم غلام ہیں ہم آپ کے جوتے پالش کریں گے پاکستانیوں یہ یاد رکھو میں بار بار آپ کو ایک چیز کہتا ہوں کبھی کبھی کسی جماعت کو ووٹ نہ دو جن کے لیڈرز کے پیسے جائدہ دے ملک سے باہر پڑی ہیں کبھی ان کو ووٹ نہ دو کیونکہ جدھر ان کے پیسے باہر پڑے ہیں ان کی جائدہ دے ملک سے باہر پڑی ہیں ان کی پراپٹیز باہر ہیں ان کے آف شور اکاؤنٹس باہر ہیں یہ یاد رکھیں یہ کبھی سامراج کا پریشر برداشت نہیں کر سکتے یہ وہ کریں گے جو ان کو حکم ملے گا ان کو اس طرح کے کرپٹ غلام پسند اس لیے ہیں کہ یہ ہمیشہ یہ ہمیشہ ان کے سامنے جھکے رہیں گے چار سو ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان میں پاکستانیوں چار سو ڈرون اٹیک ہوئے یا کوئی دنیا میں مثال ہی نہیں کہ جس ملک کے لیے آپ جنگ لڑ رہے ہیں وہ آپ کے اوپر ہی بمباری کر رہا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی چار سو ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان میں ایک دفعہ کبھی نواز شریف کے مو سے ایک دفعہ نکلا کہ یہ آپ بڑا غلط کر رہے ہیں یہ سارے ہمینٹیرین لوز کے خلاف ہے یہ قانون کے خلاف ہے کہ جج جوری ایکسیکیوشنر چار ہزار چار ہزار میل دور بیٹھ کے ایک بٹن دباتا ہے اور لوگ مر جاتے ہیں نیچے بوم پھٹ جاتے ہیں یہ چار سو ڈرون اٹیکس ہوئے پاکستان میں ایک لفظ ان کے مو سے نہیں نکلا میں نکلا سڑکوں پہ میں نے دھرنے کیے ڈرونز کے خلاف میں نے ہر جگہ اپنی آواز بلند کی لیکن ان کے مو سے ایک لفظ نہیں نکلا کیونکہ یہ اپنے پیسے کے غلام ہیں اور پیسے باہر پڑے ہوئے ان کے اور میرے پاکستانیوں جو مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہے آپ میں ابھی حوصلہ ہے نا میں نے آپ سے بڑی ضروری باتیں کرنی ہیں سو ہوا کیا باہر سے سازش پلان ہوئی اندر میر جعفر بیٹھے ہوئے تھے ہمیں ایک مراصلہ آتا ہے ہمارے ایمبیسٹر سے میٹنگ ہوتی ہے ایک امریکی اوفیشل کی اور ادھر وہ اس کو کیا کہتا ہے یہ ذرا سنیں تکبر سنیں ذرا اس کا تکبر ہمارے ایمبیسٹر کو کہتا ہے کہ اگر تم نے امران خان کو اس نو کانفیڈنس بوشن میں نہ ہرایا تو پاکستان کو بڑی مشکلوں کا ساب نہ کرنا پڑے گا تکبر سنیں بائیس گوڑ ہماری عوام دنیا کا پانچوہ چھٹا بڑا ملک اور ایک اوفیشل ہمارے ایمبیسٹر کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے امران خان کو یہ جو اس کے خلاف نو کانفیڈنس بوشن آ رہا ہے ابھی آیا نہیں تھا اس کو پہلے ہی پتا تھا کہتا کہ اگر یہ آپ نے اس کو یہ اگر کامیاب نہ ہوا اس کے خلاف تو پاکستان کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن اگر کامیاب ہو گیا اور یہ سنو میرے پاکستانیوں کہتا اگر کامیاب ہو گیا تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے ہم نے کیا جرم کیا کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا کہ کیا یہ جرت کی کہ ہم روس چلے گئے اپنے ملک کی خاطر یا یہ کہا کہ ہم آپ کو بیس نہیں دیں گے تم میرے میرے لہور کے لوگوں یہ یاد رکھو کہ ان کو یہ کدھر سے غلط آتے پڑی ہندوستان کو کیوں نہیں یہ کہتے ان کی جرد ہے ہندوستان کے پرائم منسٹر کو وہاں ہوں اچھا پرائم منسٹر میں ہوں یہ سنے ذرا چیف اگزیکٹیف پاکستان کا میں ہوں اور میسیج یہ کس کو دے رہے ہیں کس کو کہہ رہے ہیں کس کو اٹھا دو بتائیں کس کو کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر تو میں تھا تو میرے پاکستانیوں ذرا غور سے سنیں یہ سازش پھر کیا ہوتا ہے ایک دم اگلے دن عدم اعتماد کی وہ وہ آتی ہے تحریک وہ آپ ٹیبل کرتے ہیں اسمبلی میں اور ہمارے جناب پس بیس لوگوں گوہ سندھ ہاؤس میں جانا شروع ہو جاتے ہیں ان کی بولی لگ جاتی ہے بیس بیس کروڑ میں ان کے زمیر بکنے شروع ہو جاتے ہیں میں تو دیکھوں گا میں تو دیکھوں گا تم بھی دیکھو گے اور پھر اور پھر جو ہمارے اتحادی ہیں میں مونسلائی آج آپ کو خراج تحصیل پیش کرتا ہوں آپ واحد رہ گئے باقی سارے چلے گئے میں تو دیکھوں گا میں تو دیکھوں گا ان کی قیمتیں لگیں بولیاں لگیں جیسے بکرائید پہ بکرے پکتے ہیں بند کی آج راب ان کو سندھ ہاؤس کے اندر سندھ سے پولیس لے کے آئے سوچیں یہ پاکستان میں ہو رہا ہے میں اپنی آج بڑے عدد سے میں اپنی عدالتوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ آئین کے خلاف نہیں ہیں یہ قانون کے خلاف نہیں ہیں کہ بکرائیں بکروں کی طرح عوام سے ووٹ لے کے آئے ہمارے ٹکٹ پہ اور وہاں جا کے ان کی بولیاں لگ گئیں یعنی یہ ویسے دیکھو میرے پاکستانیوں ایک آپ سب نے وعدہ کرنا ہے ووٹ ہمیں دے یا نہ دے میں آپ سارے پاکستانیوں سے بات کر رہا ہوں لیکن خدا کے واسطے کبھی ان لوٹوں کو ساری زندگی ووٹ نہیں دینا آپ نے ضمیر فروشوں کو جن کا نہ کوئی دین ہے نہ ایمان ہے نہ ہمیں شرم ہے کہ ساری زندگی ان کے بچوں کے اوپر دھپا لگے گا کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو بیچا اپنے ضمیروں کو بیچا ساری زندگی کے لیے ان کے پر ایک مور لگے کہ کبھی یہ سیاست کے پاس نہ آئے جن جن ہلکوں میں یہ جائیں گے میری قوم پاکستانیوں اگر آپ نے ان کو کسی بھی ہلکے میں جیتنے دیا آپ اس ملک سے غداری کریں گے اور پھر پھر جو ہوتا ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے عدالتیں بھی بارہ مجھے کھل جاتی ہیں میرے یہاں دونوں سپیکر بیٹھے ہوئے ہیں ایک سپیکر اسد کیسر بھی بیٹھا ہوا ہے اور کاسن سوری دونوں ہیرو ہیں ہم سارا وقت ہمارے آئین میں ٹرائیکاٹومی اور پاور کی بات تھی ہمارے آئین میں یہ تھا کہ سپرمیسی اور پارلمنٹ لیکن یہ سب ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہیں ہم نے سب یہ اس کو جاتے دیکھا اور ہم نے پھر یہ دیکھا اور یہ سب سے تکلیفتے چیز ہے پاکستانی حضر آپ میرے یہ بات سننی ہے سب سے تکلیفتے چیز کیا ہے کہ اس ملک کے سب سے بڑے ڈاکو تیس سال سے جو اس ملک کو لوٹ رہے تھے جن کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے جو زمانت میں تھے ان کو اس قوم کے اوپر مسلط کیا گیا پاکستانیوں میں میرے سے بہتر شاید کوئی بھی پاکستان کی سیاست میں نہ امریکنوں کو جانتے ہیں نہ یورپینز کو جانتے ہیں جو میں جانتا ہوں کوئی نہیں میرے سے بہتر جانتا ان کے اپنے ملکوں میں یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک آدمی زمانت پہ ہو اس کو پارلمنٹ تو دور کی بات ہے اس کو چپڑا سی بھی بنا دے یا انہوں نے ہمارا پرائی منیسٹر بنا دیا ہے اور اس کے بیٹے کو جو سارا لاہور جانتا ہے کہ ہر ایک ایک چیز کو پرشوت لیتا تھا اس کو چیف منیسٹر کا کینڈیڈیٹ بنا دیا ہے میں یہ سوچتا ہوں آج میرے پاکستانیوں سنو ذرا میں یہ سوچتا ہوں کیونکہ میں ان معاشروں کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ ہمیں کتنی حکارت سے دیکھتے ہیں ہمیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ چوروں کے عماروں پر مسلط کر دیا ہے خود سوچو بیس سال یہ جو آج بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک دوسرے کو چور کہتے رہے ہیں کیا یہ چیری بلوسم نے نہیں کہا تھا کہ میں آسف زرداری کا پیٹ بھاڑ کے پیسہ نکالوں گا یہ کیا لوگوں کو بے فکر سمجھتے ہیں کیا نواز شریف نے دو دفعہ آسف زرداری کو جیل میں کرپشن پر نہیں ڈالا تھا اور کیا آسف زرداری نے ہدایبا پیپر ملک کا اربو روپے کا کیس نواز شریف اور شباز شریف پر نہیں کیا تھا اور کیا یہ دونوں ملکے فضل رمان کو ڈیزل نہیں کہتے تھے اس سے زیادہ آپ ایک ملک کے اوپر کیا ظلم کر سکتے ہیں کہ یہ تھری سٹوجز کو یہ ملک کے مانا اور ڈاکووں کو ملک کے اوپر مسلط کریں میں آپ کو آج یہ بتا رہا ہوں جب تک میں زندہ ہوں میں ان کا مقابلہ کروں گا میں کبھی ان کو تصریم نہیں کروں گا پاکستانیوں اب یہ ذرا میری بات سنائیں یہ اتنا بڑا اس ملک پر ظلم کیا انہوں نے کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ یہ جو ہمارے معاشرے کو کرے گا ایٹم بوم بھی نہیں کر سکتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً پندرہ سو سال پہلے کہا تھا یہ سنیں میری بات خاموشی سے یہ بہت ضروری آپ کے لئے سمجھنا ہے کہ کیوں پاکستان ایک عظیم قوم نہیں بن سکا پندرہ سو سال پہلے انہوں نے کہا تھا میرے پاکستانیوں پندرہ سو سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جو چھوٹے چوروں کو پکڑ کے جیل میں ڈالتی ہیں اور بڑے ڈاکوں کو ان کا نظام پکڑ نہیں سکتا یہ ہے آپ کے سامنے اب اس سے بڑی مثال کیا ہے کہ چالیس عرب روپیہ شباہ شریف اور اس کے بیٹوں کے اوپر چالیس عرب روپیہ کے ایف آئیے میں اور نیب میں کیسز ہیں ایف آئیے کے سولہ عرب روپیہ اس کے نوکروں کے نام پہ ایف آئیے نے پکڑے ہیں اور اس آدمی کو پرائم منسٹر بنا دیا ہے میں آج میں آج ساری دنیا سے پوچھتا ہوں اپنی ساری قوم سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں آپ کہ وہ جو ایف آئیے کے اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایف آئیے کے آفیسرز کو جنہوں نے اس کے کیس نکالے اور پکڑے جب اس کا بیٹا سلمان شباز باہر بھاگ گیا جب اسے پتا کہ ایف آئیے پکڑنے لگی ہے اس سے پہلے دماد ان کی اپنی حکومت میں جب نون لیگ کی حکومت تھی اس کا شباز شریف کا دماد باہر بھاگا کرپشن کے کیسز سے ڈر کے نواز شریف کے دونوں بیٹے باہر بھاگے کیونکہ وہ بتا نہیں سکتے تھے کہ ارب اور روپے کی پراپٹیز ان کے پاس لند میں کدھر سے آئیں اسحاق ڈار پرائیم منسٹر کے پلین پہ نون لیگ کی حکومت میں باہر بھاگا اس کے بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں یہ لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے پچانوے فیصد ان کے اوپر کیسز ہمارے دور میں نہیں بنے پہلے کے بنے ہوئے ہیں اور یہ لوگ آج جدر آکے بیٹھ گئے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کون سا گورنمنٹ آفیسر ان کے خلاف ایکشن لے گا کب آگے سے ایف آئیے کب ان کے خلاف ایکشن لے گی جب ان کو پتا یہ ہوگا کہ یہ تو ان کو پر انتقامی کاروائی کریں گے اگر واپس آگئے آپ سوچیں کہیں دنیا میں ہوتا ہے کہ وہ ایف آئیے جس نے اس کے اوپر کیسز نکالے ہیں یہ اسی کے اوپر آگے بیٹھ گیا اور سب سے پہلے اس نے اس دلیر ذہین آفیسر کو فارق کیا ہے جس نے اس کے کیسز پک رہے تھے تو میں پھر بڑے عدب سے اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کا کام نہیں ان کی حفاظت کرنا ان آفیسز کی کہ آپ کا کام نہیں کہ ایک کانفلکٹ آف انٹریسٹ کہ جو آدمی ایف آئیے میں پکڑے ہوئے کیسز آپ کا کام نہیں ان کی حفاظت کرنا تو پاکستانیوں میں آج آپ کے سامنے ایک اور بات کہتا ساڑھے تین سال میں حکومت میں کوشش کرتا رہا کہ ان کے کیسز آگے بڑھیں ساڑھے تین سال میں کوشش کرتا رہا پرانے کیسز تھے ان کے زرداری کے اوپر اربو روپے کے کیس تھے اس کی اور اس کی وہ جو اومنی گروپ بلاول بھٹو کو بھی اسی اکاؤنٹ سے پیسہ جا رہا ہے فیک اکاؤنٹ سے جدر ایان علی کو پیسہ جا رہا ہے صاف اوپن اینڈ شٹ کے وہ جو سندھ کا چیف منسٹر ہے اس کے اوپر پورا کیس اوپن اینڈ شٹ لیکن کچھ ہوتا ہی نہیں تھا میرے نیچے نہ نیب نیب بھی میرے نیچے نہیں عدلی آزاد کیا کر سکتے تھے سوائے ایف آئی ای کے کیسز جو اس کے اوپر ہوئے اور وہ بھی ڈرڈر کے بچاروں نے کیا تو میرے ہاتھ میں کیا تھا اور جن کے ہاتھ میں پاور تھی میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کرپشن کو برا ہی نہیں سمجھتے تھے ان کے لیے کرپشن بڑی چیز ہی نہیں تھی ان کے خیال میں کہ یہ جو کرپشن ہے یہ تو ہوتی ہے اور انہوں نے کیونکہ وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے یہ سب سے بڑا اس ملک کے اوپر علمیاں ہیں کہ آج جن لوگوں کو جیل میں ہونا چاہیے تھا وہ آج یا وزیر بن گئے ہیں اور یا پرائیم منیسٹر بن گئے ہیں اور یا وزیر اعلیٰ بننے کی کوشش کر رہا ہے تو پاکستانیوں یہ قوم یہ برداشت نہیں کر سکتی کوئی قوم یہ برداشت نہیں کر سکتی اس لیے میں ابھی آپ کو لائے مل دوں گا کہ ہم نے کرنا کیا ہے لیکن میں یہ آپ کو واضح کر دوں میں جب تک زندہ ہوں میں اس نائنصافی اور ظلم کا مقابلہ کرتا رہوں گا پاکستانیوں لاہور کے میرے باشور شہریوں پہلے بتائیں آپ تیار ہوں گے جو میں آپ کو بات میں بتانے لگا ہوں آپ میرے ساتھ انشاءاللہ اچھا اب 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 میں آپ کو جس چیز کی مجھے اور بہت تکلیف ہے کہ وہ کیسز جو طاقتوار جو بھی طاقتوار ہیں ان کو ہمارا انصاف کا نظام قانون کے نیچے لائی نہیں سکتا اب یہ سوچیں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قوم تباہ ہو جاتی جب طاقتوار کو نہیں پگڑتی ڈاکو کو اور صرف چھوٹے چوروں کو پگڑتی ہے ان کی سوچیں ان کی حکمت یعنی ان میں اللہ نے ان کو سب سے دنیا کا عظیم آدمی کسی وجہ سے بنایا تھا اور ہمیں حکم کیا تھا کہ ان کی سنت پہ چلو دیکھیں چھوٹا چور بینس چوری کرنے کا موٹر سائیکل چوری کر لے گا زیادہ سے زیادہ گاڑی چوری کر لے گا کتنا پیسہ بنا لے گا لیکن جب بڑا ڈاکو چوری کرتا ہے اربو روپے کی چوری کرتا ہے اب وہ بستر کے نیچے نہیں وہ پیسہ رکھ سکتا وہ بینک میں نہیں ڈال سکتا کیونکہ پکڑا جائے گا لہٰذا وہ پیسہ ملک سے باہر بیجتا ہے دکنا نقصان کرتا ہے چوری بھی بڑی کرتا ہے اور جب وہ پیسہ ملک سے باہر بیجتا ہے جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں تو وہ ڈالر خرید کے پھیجتا ہے جب وہ ڈالر خریدتا ہے ڈالر کے پر پریشر پڑتا ہے روپے کی قیمت گرتی ہے جب روپے آگر گرتا ہے مہنگائی آتی ہے غورپت پڑتی ہے آج یہ حال ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹی جنرل نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس کو کہتے ہیں فیکٹ آئی پینل اس پینل کو اس نے کہا انویسٹیگیٹ کرو کہ کیا وجہ ہے کہ غریب ملک غریب ہو رہے ہیں اور امیر ملک امیر ہو رہے ہیں آپ کو پتا ہے اس پینل نے کیا اس نے جب انویسٹیگیٹ کیا تو کیا چیز سامنے آئی کہ ہر سال پاکستانیوں یہ در اور سے سنو ہم آئی ایم ایف سے ہم صرف چھے عرب روپے کے کرزہ جب لیتے ہیں تو ہمیں ان کی ہر بات ماننی پڑتی ہے ہمیں ملک کے اوپر ایک زنجیر ڈال جاتی ہے گلے میں چھے عرب ڈالر پہ تو ہر سال غریب ملکوں سے جو پیسہ جاتا ہے امیر ملکوں میں آف شور اکاؤنٹس میں لنڈن فلیٹس میں وہ ایک ہزار سات سو ارب ڈالر ہے ایک ہزار سات سو ارب ڈالر ہر سال غریب ملکوں سے چوری ہوگے امیر ملکوں میں جاتا ہے ہمارے ملک سے اندازہ لگایا جاتا ہے پندرہ ارب ڈالر ہر سال باہر جاتا ہے چوری کر کے اور وہ کون کرتا ہے وہ بھینس چور یا موٹر سائیکل چور نہیں کرتا وہ یہ بڑے بڑے ایک ڈاکو جو آج اوپر مسلط کر دی ہیں یہ چوری کر کے پیسہ باہر بیشتے ہیں اور اس لیے میرے پاکستانیوں ان کا مقابلہ کرنا ہے ہم رہے ہیں یہ ہے ہماری حقیقی آزادی کی جنگ جو میں آپ کو آج تیار کروانے آئے ہوں اس کے لیے پھر سے تو اڑ جا پھر سے تو ڈٹ جا پھر سے وہ بلہ گھوما اکرار قدم بڑھا پھر سے وہ لمحہ تو ہرا جب جیت کے آیا تھا پھر سے پتن کو جتا اکرار قدم بڑھا یہ میں نے سنایا کہ یہ میر جعفر کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کمیشن بنائیں گے وہ مراسلے کے اوپر شباز شریف تم اور تمہاری فیملی سے زیادہ جھوٹے لوگ دنیا میں آئے نہیں ہیں تمہارے سے زیادہ کرپٹ لوگ اس دنیا میں نہیں آئے آپ نے آپ نے تو جا کے لہور ہائی کورٹ میں گیرنٹی دی تھی کہ نواز شریف واپس آ جائے گا نواز شریف نے نیشنن اسیمبلی میں کھڑے ہو کے کہا جب پینما میں یہ پکڑے گئے پینما میں کیا ہوا تھا پینما میں پتا چلا انکشاف ہوا کہ جو چار مہنگے ترین لنڈن میں میر فیر کی اپارٹمنٹس ہیں وہ مریم کے نام پہ ہیں تو جب پینما میں یہ انکشاف ہوا تو نواز شریف نے اسیمبلی میں جا کے کہا کہ یہ ہیں وہ دستاویز جو ثابت کرتے ہیں کہ یہ لیگر خریدے گئے ہیں وہ سارے دستاویز جالی نکلے پھر سپریم کورٹ میں کہا کہتا کتری خط آ گیا وہ کتری خط کہتا ہے کہ ہم نے کیسے اپارٹمنٹ لیے وہ بھی جالی نکلا پھر مریم نے سپریم کورٹ میں کہا ایک ٹرسٹ ڈیڈ اس نے دکھائی اب ٹرسٹ ڈیڈ کیا کہتی ہے انہوں نے کہا جی یہ میرے بھائیوں میرے بیچ میں ہیں یہ ٹرسٹ ڈیڈ تھی پتا چلا کہ وہ جس کلپری فونٹ سے لکھی گئی تھی وہ اس دوزار چھے میں آئی نہیں تھی نکل میں بھی عقل چاہیے اور پھر ان کے لہور میں جو انہوں نے لوٹ پارکیڈ ڈی اے میں ہر تھوڑی دیر کے بعد آگ لگتی ہے اور ان کے ریکارڈ جل جاتے ہیں تو تمہارا خیال ہے شباہ شریف کہ ہم تمہاری کوئی کمیشن مانیں گے ہم صرف ایک کمیشن مانیں گے سپریم کورٹ کے اندر اوپن ہیرنگ ہو جس طرح دھاندلی کے اوپر کمیشن بریتی اوپن ہیرنگ ہو میڈیا کے سامنے ہو تاکہ سب کو پتا ہو کہ کتنی بڑی سازش ہوئی ہے پاکستان سے اور اور یہ جو بھی چیف الیکشن کمیشنر یہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے اس کو تو نون لیگ کے اندر کوئی آفس کا عوضہ دے دو اس کا جتنا اس نے تحریک انصاف کے خلاف کام کیا آکے میں تو کہتا ہوں کہ نون لیگ کے لوگ بھی شرم آتی ان کو کام کرتے ہوئے کہ سارے فیصلے ہمارے خلاف فورن فنڈنگ کیس کیا ہے ہمیں بیرونے ملک پاکستانیوں نے پیسے بھیجے وہ پاکستانی جو کہ اکتیس ایرد ڈالر اس ملک کو بھیجتے ہیں جس پہ پاکستان چلتا ہے وہ فورن فنڈنگ نہیں ہے اور ہم نے ان کو بار بار کہا ہے کہ جب بھی آپ انویسٹیگیٹ کریں تو نون لیگ کی بھی ساتھ انویسٹیگیشن کریں پیپلز پارٹی کی بھی کریں اور لہور کے لوگوں میں آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں کہ جب بھی ہماری سامنے انویسٹیگیشن ہوگی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا ایک پاٹی ہوگی پاکستان کی تاریخ میں جو پولٹیکل فنڈ ریزنگ کرتی ہے لوگوں سے پیسے کٹھے کرتی ہے ان کے پیسے وہ بزنسمن دیتے ہیں جن کے ساتھ مل کے یہ پیسے بناتے ہیں ان کو کانٹریکٹس دلواتے ہیں پھر ان سے پیسے لیتے ہیں ایک ایک نام بھی مجھے پتا ہے ان سے پیسے لیتے ہیں ان کے پاس کوئی فنڈ ریزنگ کا طریقہ نہیں ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ہمت ہے تو ہم تینوں کے کٹھے کیس سنو تاکہ ساری قوم کو پتا ہو ساری قوم کے سامنے آئے کہ کس سے صحیح معنی میں پیسے کٹھے کرے اور کون دو نمبری سے پیسے کٹھے کرتا ہے وطن کی حالت کو سدھارو تبدیلی آگئی ہے یارو تبدیلی آگئی ہے تبدیلی آگئی ہے ویسے میں سوچتا ہوں یہ نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو میں سوچتا ہوں اور وہ ڈیزل والے کے لوگوں کو بھی کہ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی آپ کو کوئی آپ کو شرم نہیں آتی کہ وہاں زرداری فیملی کے علاوہ کوئی نہیں آتا اوپر یہاں شریف فیملی کے علاوہ کوئی نہیں آتا ادھر فضل رمان کے بیٹوں کے علاوہ کوئی نہیں آتا کوئی آپ کو شرم نہیں آتی کہ کسی میں صلاحیت نہیں اوپر آنے کی ہماری پارٹی میں کیوں نہیں ہے بتائیں میرا کون سا رشتدار ہے بتائیں کون ہے رشتدار کون سا دوست ہے میرا پاور میں کیونکہ میرٹ کے اوپر چل رہے ہیں یہ خاندانی پارٹیز میں ان کے اوپر حیرت ہوتا مجھے ہوتی ہے کہ کیوں نہیں ان کو عجیب لگتا کہ وہ ایک بچے کو باہر سے اردو اس کو پوری آتی نہیں اس کے سامنے بڑے بڑے جھکے ہوئے ہوتے ہیں وہ جب وہ جب نواز شریف پریزیڈنٹ اوباما کو ملا پرچیاں پکڑ کے تو جس کی کام پر ٹانگ رہی تھی چودہ سال ہوگے اردو نہیں آ رہی سہی طرح کرتی کرتے میں فرق نہیں پتا چلتا اس کو تو دوسری طرف وہ مریم بی بی مریم تیار ہے جس نے زندگی میں ایک گھنٹے کا کام نہیں کیا وہ تیار بیٹھی ہے اس کا بیٹا تیار بیٹھا ہے ان کے رشتدار تیار بیٹھے ہیں سب کے تو کوئی ان کو ان کے لوگوں کو کوئی احساس نہیں کہ یہ ہیں کون ان کی صلاحیت کیا ہے سوائے چوری کرنے کے کہ ان کے علاوہ کوئی اوپر ہی نہیں آ سکتا میں اب میں آئے آپ سے آخر میں جو میں بات کرنے آیا تھا آپ سب کو یہاں کٹھا کیا اس پہ میں آنے لگا ہوں تو میں سب سے پہلے پاکستانیوں اب آپ نے تھوڑی سے ذرا تحمل سے میری بات سن لیے کیونکہ اس کے لیے میں نے آج آپ کو بلایا ہے دیکھیں پاکستانیوں آج آج وہ دن ہے چوراسی سال پہلے علامہ اقبال اس دنیا سے گئے تھے سامنے ان کا مزار ہے اور وہ ایک ایسا انسان تھا شاید ہی کوئی ایسا زند پانچ سو سال میں مسلمان دنیا میں آیا ہو اور علامہ اقبال کی جو پوری کوشش تھی کہ ایک غلام قوم کو اٹھائے زندہ کرے غلام قوم کو ان کی اتنی شاعری ہے لیکن جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور آج جو میں ایک ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس رزق سے موت اچھی ہے جس رزق سے پرواز میں آتی ہے کتائی پاکستانیوں یہاں انیس سو چالیس میں جب قائد اعظم نے پاکستان کی ریزولوشن قرارداد پاکستان پاس کی تھی تو وہ کیوں وہ کیوں یہ کتنی بڑی خواب انہوں نے یہ آناؤنس کی تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ازاد ایک ازاد ملک میں رہنا چاہتے ہیں یہ پاکستان صرف اس خطے کے مسلمانوں کے لیے نہیں تھا جو ہندوستان میں مسلمان جو نہیں پاکستان آسکے انہوں نے بھی ووٹ دی پاکستان کے لیے کیونکہ پاکستانیوں بڑی خواب کا نام تھا پاکستان اور پاکستان کا جو نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا میں یہ چاہتا ہوں آج کہ پہلے آپ لا الہ الا اللہ کا مطلب صحیح معنی میں سمجھ لیں لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک انسان کو ازاد کر دیتا ہے ایک چھوٹے انسان کو ایک عظیم انسان بنا دیتا ہے مولانا رومی نے کہا کہ اللہ نے جب تمہیں پر دیے ہیں چونچونکیوں کے طرح زمین میں رینگ رہے ہو کیونکہ لا الہ الا اللہ انسان کو پر دیتا ہے جب علامہ اقبال کہتا ہے کہ پرواز میں کتائی نہ آئے تو کتائی تب آتی ہے جب انسان غلامی کرتا ہے کبھی غلام بڑے کام نہیں کر سکتا صرف ایک ازاد انسان بڑے کام کر سکتا ہے اور میں نے رحمت اللہ العالمین آثورٹیز یہ بنائی کیونکہ مجھے احساس ہوا کہ ہمارے بچوں کو ہمارے نوجوانوں کو سیرت نبی کا تو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذرا لاہور کے لوگوں تحمل سے سنو میری بات انہوں نے مدینہ میں انسانوں کو پر لگا دیے وہ عرب جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی دو سوپر پاورز تھی دونوں طرف پرشن اور رومن ایمپائر بیزنٹائن ایمپائر بیچ میں وہ عرب جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی میں نے اس لیے اپنے بچوں کو فیصلہ کیا کہ ہم سیرت نبی پڑھائیں اپنے نوجوانوں کو تاکہ آپ کو پتا تو چلے کہ کیوں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نبی کے راستے پہ چلو کیونکہ اس سے عظیم انسان کبھی آیا ہی نہیں نہ آسکتا ہے انہوں نے ان لوگوں کو جو پٹے ہوئے تھے کبیلوں کے اندر ان کو سب کو کٹھا کیا ایک نظریہ کے اوپر لا الہ الا اللہ کا مطلب ان کے دلوں میں گیا ان کی زنجیریں ٹوٹی زنجیریں جو انسان کو زمین پہ رکھتی ہیں اقبال کے شاہین بنے وہ دنیا کی انہوں نے امامت کی اور یہ دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے یہ ساری دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے جس کا ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا جو انسانوں کی زنجیریں توڑ کے ان سب کو دنیا کی لیڈرز بنا دیا تو پاکستانیوں اس لیے میں آج آپ کے پاس آیا ہوں کہ یہ جو اب کہتا ہے کہ بیکرز ہیں نور کہ ہم جناب مکنوز ہیں اس لئے غلام ہیں شباہ شریف تم پیسے کے غلام ہو ہم قوم ازاد ہیں اور دوسرا دوسرا کہتا ہے کہ جناب ہم تو لائف سپورٹ مشین پہ ہیں امریکہ جب جائے بند کر دے شرم کرو شرم کرو کہ بائیس کروڑ لوگوں کو تم نے غلام بنا کے رکھ دیا کیونکہ تم خود غلام ہو تمہارے پیسے باہر پڑے ہیں اپنے پیسوں کی پوجا کرنے والے تم نے ہم جو ایک بڑی عظیم خواب پاکستان جو بننا تھا آپ نے ہمیں آپ نے ہمیں چونتیوں کی طرح زمین پہ رکھا ہوا ہے میں آج آپ کو ازاد کرنے آیا ہوں میں آباد سے اہد لینے آیا ہوں کہ ہم نے ہم نے اقبال کا شاہین بننا ہے ہم نے کسی صورت کسی صورت کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے ہم نے بائیس کروڑ کی ایک ایسی قوم بننا ہے وہ قوم بننا ہے اور میرا لیڈر قائد آزم تھا جو ایک غلام ہندوستان میں بھی ازاد آدمی تھا تو پاکستانیوں میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا مقام سمجھیں قرآن میں اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا سب سے عظیم مخلوق فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو شیطان کو انہوں نے جنت سے نکالا ایک وجہ سے عبادت تو وہ سب سے زیادہ کرتا تھا اللہ کی کیونکہ اس نے اس میں تکبر تھا کہتا میں انسان کے سامنے نہیں جھکتا اور اللہ نے اسے کہا کہ تمہیں بھی اندازہ نہیں کہ میں نے اس کو کیا صلاحیتیں دی ہیں اور قرآن میں پھر یہ بھی ہے جب انسان اوپر جاتا ہے تو فرشتوں کے اسے اوپر چلا جاتا ہے لیکن جب وہ گرتا ہے جانوروں سے نیچے گر جاتا ہے ہمارے اوپر ہے ہم اوپر جانا چاہتے ہیں یا زمین پہ رینگنا چاہتے ہیں پاکستانیوں آپ ایک دفعہ فیصلہ کر لیں جب آپ فیصلہ کریں گے کہ ہم کسی صورت ہم کسی صورت سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے آپ کی پرواز اوپر چلی جائے گی جس دن لا الہ الا اللہ کا مطلب آپ سمجھ گئے آپ کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی یہ جو غلامی کی زنجیروں میں ہمیں ڈالنا چاہتے ہیں ٹوٹ جائیں گی اب سب اٹھ جائیں گے بائیس کوڑ لوگ ہیں باہر پاکستانی بیٹے ہیں ہر قسم کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن یہ چور اور ڈاکو پیسے کے غلام اگر یہ آپ کے اوپر بیٹھے رہے یہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھے گا بلکہ نیچے جائے گا ہماری کبھی فورن پالسی ازاد دی ہوئی سوائے سوائے تھوڑی دیر کے بھٹو کے زمانے میں اور بھٹو کو سازش کر کے اندرونی میر جعفر نے اس کو پانسی دلوائی کبھی اس کے بعد ازاد نہیں ہوئی لیکن کبھی اتنی غلام بھی نہیں ہوئی جو یہ تری سٹوجز کے دوران ہوئی ہے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا جس طرح انہوں نے ہمیں غلامی کروائی اس کی کوئی مثال نہیں ہے رمزی یوسف کو پکڑا دیا امریکنوں کو ہمارے قانون کے برخلاف ایمل کانسی کو پکڑا دیا ہماری عدالتوں کو پوچھے بغیر ایمل کانسی کے وکیل نے امریکہ کی عدالت میں کیا کہا جب انہوں نے پوچھا جج نے کہ کیوں پاکستان کے قانون کے بغیر آپ اس کو اٹھا کے لے گیا ہیں تو اس کا وکیل کہتا کہ پاکستانی اپنی والدہ کو بیج دیں گے ڈالروں کے پیچھے اور وہ کس کا دور تھا نواز شریف کا دور تھا ہم نہیں بیٹھیں گے نواز شریف بیج دے گا پیسے کا پجاری ہے پھر جنرل مشرف کا دور آیا ناؤ گیارہ کے بعد اس نے پکڑ پکڑ کے پاکستانیوں کو گوانٹانوہ بے میں دے دیئے ملا زیف طالبان کا ایمبیسڈر تھا جنیوہ جنیوہ کنفینشن کے مطابق اس کو پروٹیکشن تھی انہوں نے اس کے باوجود پکڑا دیا ان کو گوانٹانوہ بے میں پھیج دیا ہمارے ملک سے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے لے گئے ہم جنگ ان کی لڑائے ہیں اور دشمن ہم ہی بنے ہوئے ہیں چار سو ڈرون اٹیکس کروا دیئے قبائلی علاقہ کو اجھار دیا جو قبائلی علاقے کے لوگوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا آپ سوچ بھی نہیں سکتے پینتیس لاکھ لوگوں نے نکل مکانی کی وہاں سے چالیس لاکھ لوگوں نے سوات سے نکل مکانی کی یا میرے دو ایکس منسٹرز بیٹھے ہوئے مراد سعید اس کی والدہ کو ایک اسی جنگ میں سوات میں جب بم پھٹا تو اس کی والدہ کے سر پہ لگا ابھی تک وہ قومہ میں ہیں سالوں سے وہ قومہ میں پڑی ہوئی ہیں یہاں سر تاج گل ہے اس کا بھائی یہاں خود کو شملے میں لاہور میں وہ بچارہ شہید ہوا میرے ماں اور والد کی دونوں طرف سے ایک جنرل بلال شہید ہوئے ہیں والدہ کی طرف سے اور نیازی ہمارے میاں والی سے شہید ہوئے اسی ازار ہمارے لوگ مارے گئے کیوں پاکستان کی جنگ سے کیا تعلق تھا کیونکہ غلام بیٹھے ہوئے تھے ہمیں قربان کیا گیا کسی کی خاطر اور ہمیں دنیا میں ظلط ملی اسامہ بن لادن کو پاکستان میں آکے انہوں نے ختم کیا کوئی تین دن کوئی بولا نہیں پریزیڈنٹ اوباما اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مجھے بڑا خوف تھا کہ میں صدر زرداری کو جب ٹیلی فون کروں گا وہ بڑی مضمت کرے گا کہ تم نے ہمارے ملک میں آگئے کیا کیا کہتا جب تین دن کے بعد میں نے زرداری کو ٹیلی فون کیا تو کہتا مجھے مبارک دینی شروع کر دی اس نے کسی کے ملک میں آکے جو آپ کی جنگ لڑا ہے اسی ملک میں آکے آپ کسی کو مار دیں اور آپ کو بتائیں بھی نہ اور وہ ساری لیڈرشپ ہماری پیروں میں پڑی ہوئی تھی پاکستانیوں یاد رکھیں کبھی آپ کی کبھی دنیا عزت نہیں کرے گی جب تک آپ اپنی خود عزت نہیں کریں گے تو میں آج آپ کے پاس جو پیغام لے کے آئے ہوں وہ یہ کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی تحریک چلانا ہمارے یہ مخالف سمجھتے ہیں کہ جی منارہ پاکستان کے بعد کیا ہوگا کان کھول کے سن لو کان کھول کے سن لو کہ اصل پارٹی تو اب شروع ہوئی ہے پاکستان نیا بنے گا پاکستان جت کھڑا ہے اب عمران ہی کرے گا سب کپتان نیا بنے گا پاکستان ہم نے سارے پاکستان یہ میں تحریک انصاف کو کال نہیں دے رہا میں اپنے سارے پاکستانیوں کو کال دے رہا ہوں بلکہ میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو جو اس ملک میں ازادی چاہتے ہیں جن کو پتہ نہیں کہ کتنی بڑی سازش ہوئی ہے میں ان کو بھی آج پیغام دے رہا ہوں کہ آپ نے سب نے تیاری کرنی ہے گلی گلی محلے محلے شہروں میں گاؤں میں آپ نے سب نے تیاری کرنی ہے آج سے شروع کرنی ہے آپ نے میری کال کی انتظار کرنی ہے جب میں آپ سب کو اسلام آباد بلاؤں گا میں آج یہ واضح کر دوں کہ میں کسی قسم کا تصادم نہیں چاہتا یہ میرا ملک ہے میرے کوئی اس ملک کے باہر جانے کی جگہ نہیں یہ تو جب بھی تھوڑی مشکل آتی ہے باہر باگ جاتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ یہ برطانیہ کی کوئین کوئین کی رشتہ دار ہے سارے وہیں باہر جاتے ہیں وہ اسحاق دار وہ یہاں ادھری پرانے شہر میں اس کا باپ کی سائیکلوں کی دکان تھی بڑا محنت کا شادنی تھا لیکن آج کل ان کو ذرا دیکھیں لگتا ہے وہ کوئی برطانیہ کا لوٹ تھا تو یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جب مشکل پڑتی ہے باہر باگ جاتے ہیں ہمارا میرا جینا مرنا پاکستان ہے کسی قسم کا میں تصادم نہیں چاہتا اپنے ملک میں ہماری فوج ہے ہماری پولیس ہے اور فوج کا بھی میں یہ کہہ دوں کہ اگر ہمارے پاس ایک طاقتوار فوج نہ ہوتی تو آج پاکستان کے تین ٹکڑے ہوئے ہوتے ہمارے جو دشمن ہیں وہ صرف اس لیے کامیاب نہیں ہوئے کہ ماشاءاللہ ہماری قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے ہماری فوج نے ایک غلط فیصلہ مشرف نے کیا غلط فیصلہ اس نے کیا لیکن ہماری فوج نے جس طرح کی قربانیاں دی وہ قربانیاں نہ دیتے تو آج پاکستان کا بھی وہ جو شام اور اراک کا حالہ وہ ہوتا تو ہم اداد دیتے ہیں اپنی فوج کو اپنی پولیس کو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پولیس بھی ایک مضبوط پولیس فورس بنیں ہم اپنے ہم کوئی کسی قسم کی اس ملک کو نقصان نہیں پچانا چاہتے لیکن ہم کسی صورت اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے جو بھی ہو یہ جب سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک ختم ہو جائے گی تحریک ابھی زور پکڑے گی میں نے اپنی ساری پارٹی کے بڑے بڑے سینئرز کو کہا ہے کہ انہوں نے نکل جانا ہے سارے پاکستان میں آپ نے جا کے لوگوں کو تیار کرنا ہے اپنی حقیقی ازادی کی تحریک میں سب کو شامل کرنا ہے آپ نے اپنے علاقوں سے نکل کے اور سینئر لیڈرشپ نے پاکستان کے ان علاقوں میں جانا ہے تاکہ لوگ تیار ہوں میری کال کی انتظار کریں اور میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں کوئی اور چیز نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی الیکشن اناؤنس کیے جائیں ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں ہم جمہوریت چاہتے ہیں لیکن ہم کبھی بھی اس سیلیکٹڈ امپورٹڈ حکومت کو کبھی تصریب نہیں کریں گے ایک ہی طریقہ ایک ہی طریقہ ہے جن سے بھی غلطی ہو گئی ایک ہی طریقہ ہے غلطی ٹھیک کرنے کا فوری الیکشن کروا ستائیسی تاریخ کو میں چاہتا ہوں پیرے پاکستانیوں ستائیسی تاریخ کو شب دعا شب دعا کی رات ہم بنائیں اللہ سے دعا کریں کہ ہماری حقیقی ازادی کی تاریخ کو کامیاب کرے اللہ اور میں سب سے اب آخر میں یہ اہد لینا چاہتا ہوں آپ نے آج ہاتھ کھڑا کر کے میرے ساتھ ایک اہد کرنا ہے کہ آپ نے میرے بعد رپیٹ کرنا ہے ابھی میں ابھی جواب آپ کو کہوں گا رپیٹ کرنا ہے کہ ہم سب آج اہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی حقیقی ازادی اور جمہوریت کے لیے ہر وقت جتو دیت کریں گے تب تک جتو دیت کریں گے جب تک الیکشن ان آنس نہیں ہوتے پاکستان زندہ بار موسیقی